کہ وہ ہم چوروں ڈاکوں کی خلاف نکلے تھے آج مجھے بتائیں نا جو ماضی میں کہتے تھے کہ ہم وکٹے گرا رہے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ہم ایسی باتیں نہیں کر رہے ہیں ہم انسان کو وکٹوں سے تشبیح نہیں دیتے ہیں ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں ہم لوگوں کو اعترام دیتے ہیں ہم لوگوں کو پاکستان پیپس پارٹی میں ہم نے شمولیت کی دعوت بھی دیا اور دے بھی رہے ہیں اب تو ہمیں پی ٹائی والوں پر یہ طرح سا رہا ہے کہ آپ شاید اگلے ہفتے اشتیار دیکھیں کہ پی ٹائی کو عدداروں کے لئے درخواستے مطلوب ہیں کیونکہ اب تو ان کے لئے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی عددار بچ گیا ہوں گے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ شاید وہ اپنی خیالوں میں کہتا ہے میں مزرکاتی کمیٹی بنائی رہا ہوں کل مذاکراتی کمیٹی کے میرے خیال میں جو ان کے کپتان تھے انہوں نے تو میں خیال میں آرام فرمانے کے لئے درخواست لے دیئے کہ ہم آرام فرما رہے ہیں کچھ فرار ہیں کچھ غائب ہیں کچھ گرفتار ہیں اور کچھ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے لئے انہوں نے جو ہے وہ سلیپنگ موڈ میں چلے گئے ہیں یا ایروپلین موڈ میں چلے گئے ہیں تو یہ ان کا حال ہے دیکھیں جس طریقے سے نو مئی کے واقعات ہوئے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کا دو ٹوک اس پہ موقف ہے کہ جو جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے ان کے لئے کوئی زیرو پرسنٹ ٹالرنس ہے لیکن جس طریقے سے پاکستان کے سرکاری فوجی اور ذاتی املاک لوگوں کی ساتھ ہوا ہے اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے اور ہم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا اور ہم آج بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو جو نقصانات ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ان کی جو ہے وہ وصولی جو ہے ان سے کی جائے لہٰذا یہی کچھ گزارشات تھی سنے کہ عمران خان صاحب ایک کتاب لکھنے جا رہے ہیں اس کا نام کوئی رکھ رہے ہیں کوئی ریڈ لائن سے کھڑے لائن تک ایک کتاب لکھنے جا رہے ہیں اور بہت جلد اس کی اگر وہ باہر ہوئے اگر اپنے کرتوٹوں کی وجہ سے اندر نہ ہوئے تو ان کی جو ہے ربنمائی ہوگی کتاب کی جو ہے تو پھر اس کو بھی پڑھنے کا موقع ملے گا کہ وہ ریڈ لائن سے کھڑے لائن تک ان کا جو سفر تھا وہ کیسے ہوا کس طریقے سے ہوا تو میری یہ کچھ گزارشات تھی میں جواز صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی کچھ اپنے خیالات کے اظہار کریں آج ہمارے میکدبہ پھر آخر میں اپنی طرف سے اپنے پارٹی کے صدر کی طرف سے پارٹی کے چیئرمن کی طرف سے عاصف پریزنٹ صدر